تو ایسا ہوتا تھا ہر حکومت میں پچھلے سابقہ تلگو دیشن اور کانگریس کی گورنمنٹ میں بارش سے آنے سے پہلے جو ہے ایک مانسون ایکشن پلان بنایا جاتا تھا یعنی بارش کیا میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ سے اس کا گراف آ جاتا ہے کہ کتنے پرسن بارش ہونے والی ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا کہ جب سے پی آر ایس کی گورنمنٹ آئی ہے نہ کوئی ایکشن پلان بنایا جا رہا ہے نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے اب دیکھئے مستسل جو ہے آج کئی دن سے بارش کی وجہ سے گندگی جمع ہو رہی سڑکوں پہ اور آن ریکارڈ یہ آیا ہے کہ پچھلے دس سال میں اتنے ڈنگو کیسس نہیں ہوئے اتنے وائرل فیور کیسس نہیں ہوئے اتنے حیزے کی بیماری کے کیسس نہیں ہوئے پورا شہر میں گھر میں اگر دس افراد ہے تو آٹھ افراد بیمار پڑے تھے تو ایک انگلیش میں کہاوت ہے کہ روم بات برننگ ڈینیرو آس لیپی تو یہاں پر روم جن رہا تھا اور ڈینیرو آس ہوا ہے تھا ہمارے کیسی آر صاحب جو ہے کہ یہ پورا شہری نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکوں میں پورے تیلنگانے میں ایک ہیلت امرجنسی ڈگلیر کرنا چاہیے آج کی تاریخ تک نہ وہ گھر سے نکلے نہ کیٹی آر صاحب گھر سے نکلے نہ ہرے ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب کو ہی دواخنہ کو جا رہے ہیں لوگ روزانہ مر رہے ہیں روزانہ مر رہے ہیں بچے حالی میں جو ہے ڈیبل پورے کا ایک ماسوم بچہ مر گیا اور ملک پیٹ کا ایک بچہ مر گیا دواخنے میں گئے تو اٹھار اٹھارا لاکھ بیس بیس لاکھ روپے بیل ہو رہی ہے کہاں سے لاکھیں غریبان دیں گے بس لائیے ہمارا مطالبہ ہے کہ آن بیہاف آف ایمپیٹی ہم گورنمنٹ سے ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ ہیلت امرجنسی ڈگلیر کریے تمام پرائیویٹ ہسپیٹلز میں سری کا علاج کا اعلان کریے جب ہی یہ بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں